بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوئرز پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز ہمارے آج کے مہمان ہے وائس چیرمن پنجاب بار کاؤنسل لہراسف گوندل صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی گوندل صاحب ویوئرکم پیوٹر شو جی گوندل صاحب بہت مہربانی جناب آپ نے ہمیں موقع دی ہے میں خود بھی وکیل ہوں آپ کے پروفیشن سے میرا تعلق ہے بہت خوشی ہے بار کاؤنسل کے رول سے بات شروع کرتے ہیں بار کاؤنسل کا رول ہے کیا بسیکلی بار کاؤنسل یہ ایک سٹیٹیوٹری بڈی ہے جو کہ لیگل پریکٹیشنل بار کاؤنسل ایکٹ کے تعد اس کی فارمیشن ہوئی ہے اور ہماری سپریم بڈی ہے پاکستان بار کاؤنسل اس کے بعد پروینشل بار کاؤنسل ہیں جس میں پنجاب بار کاؤنسل بھی آتی ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی پروینشل بار کاؤنسل ہے جس کے سیونٹی ٹو تھوزنڈ لائرز کو یہ ریپریزنٹ کر رہی ہے بار اسوسییشنز اور آپ میں فرق کیا ہے بار اسوسییشن جوتی ہیں وہ ہماری اپنی کریشن ہے چھوٹی بارڈی جن میں لاورائی کورٹ بار اسوسییشن ہے ڈسٹرک بار ہے سبڈوینل بار ہے جو چھوٹی بار ہیں جو اسوسییشنز ہیں جو کام کرتی ہیں انڈر دی کنٹرول آف دی بار کاؤنسلز وہ بیسیکلی ریپریزنٹ کرتی ہیں اپنے لوکل لائرز کو بار کاؤنسل جو ہے یہ لائرز کی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو کنڈکٹ کرتی ہے جتنی بار کاؤنسل ہیں جس طرح کی ایک سیکریٹیریٹ کا کام کرتی ہے مثلا ان کو لیسنس جاری کرنے ان کا کنڈکٹ جو ہے اس کے بارے میں ہماری مسکڈکٹ کمیٹی ہے وہ ہے ان کی ویل فیر کے لیے جس طرح ایک سیکریٹیریٹ میں ہم عوام کے لیے خدمات کے لیے لوگ بیٹھے ہیں اس طرح یہ کاؤنسل ہے یہ اس میں سیونٹی فائیو میمبرز ہیں پورے پنجاب سے جو کہ تمام پنجاب وہ وکیل ہی ان کو الیکٹ کرتے ہیں وہ وکیل ہی الیکٹ کر کے ان کو یہاں پلاتے ہیں اور یہ ایک ادارہ ہے سپرویزری باڈی ہے جو کہ ریکنگنائز اور ڈی ریکنگنائز کرتی ہے بار اسوسی ایشنز کو تو اس لیے وہ جو ہیں وہ ہمارے بسیکلی وہ نمیندے ہوتے ہیں جو میں فیڈ بیک دیتے ہیں اور وکلا کی جو اصل نمیندگی ہے وہ بار اسوسی ایشن نے کرنی ہے ہم جو ہیں ان کے الیکشن کروانے ان کو دیکھنا ان کے معاملات کو چیک کرنا یا ان کی شکایات یا ان کے خلاف شکایات اس کو رن کرنے کے لیے اور وکلا کی ویل فیر کے لیے یہ بار کونسل جو ہیں آپ جس کے وائس چیئرمن ہوگے اس کا چیئرمن کون ہے جی چیئرمن ہوتا ہے ہمارا آنریری ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وائس چیئرمن ای ایکس ایز ای چیئرمن آفدی بار کونسل تمام جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ناؤ وائس چیئرمن کا آتا ہے لیکن ایکس جو ہے ایز ای چیئرمن ادارے کا ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے جو کہ وائس چیئرمن ہوتا ہے جی وائس چیئرمن ایک سال کے لیے ہوتا ہے میمبر پنجاب بار کونسل پانچ سال کے لیے ہوتا ہے اچھا آپ نے کہا کہ جی وکلا کی انرولمنٹ کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہیں اب ہر پروونس میں ایک الیدہ بار کونسل پروونچر بار کونسل ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انرولمنٹ کے ڈیفرنٹ کرائیٹیریہ ہیں ان آل دی پروونسز کہ کئی پروونسز میں وہ اگر آپ کو فورن ڈگری لے کے آئے ہیں تو ڈائریکٹ انرولمنٹ دے دیتے ہیں یہاں پہ بیچ میں بند کر دیتی شاید پھر دینی شروع کر دیتی تو ایک یونیفارم رولز نہیں ہونے چاہیے نہیں اس میں یونیفارم ہی ہے یہ ہمارا اس میں رولز ریگولیشن میں موجود ہے کیونکہ ہوا یہ تھا کہ دیکھنے میں آیا تھا کہ لوگ کوئی جا کے بلوچستان اپنے آپ کو ریجسٹر کروا کے یہاں پہ پریکٹس کر رہے تھے کوئی ایسی لیمٹیشن تو نہیں ہے کہ جس پروونس میں آپ ریجسٹرڈ ہیں آپ خالی ادھر ہی پریکٹس کر سکتے ہیں نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے مرضی ہے ڈگری لے لیں جس بار میں بھی آپ نے ممبرشپ لینی ہے اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ نو سی لے کے آپ اپنی ممبرشپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو ڈائریکٹ انڈکشن ہے اس میں جتنے بھی ہمارے اللہم کرنے والے لوگ ہیں بار اٹلا جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو ہم ڈائریکٹ لی دیتے ہیں ممبرشپ لورکورٹ کی کیا وجہ اس کو دینے کہ آپ کے خیال میں کوئی ایک ڈسکرمنیشن نہیں ہے اس لیے کہ وہاں کی جو ڈگریز جو اللہم کر کے آتے ہیں ان کا کورس جو ہے وہ ہمارے کورس سے زیادہ لمبا ہوتا ہے اگر ہم یہاں سے کر کے بھی جائیں پھر بھی وہاں پہ وہ دوبارہ اللہم والے کورس ایک سیپرٹ جو ہے وہ ان کو پڑھاتے ہیں جو کہ ہماری ٹریننگ چھے میں نے کی ہے تو وہ ہم ان کو ایکزیمٹ کر دیتے ہیں جو ٹریننگ بیریڈ ہے اس کو دوسرا اگر ان کو ڈائریکٹ لی ہم آئی کورٹ میں لیسنس دیتے ہیں وہ بھی ہمارے ہائی کورٹ کے جو جج ساب ہوتے ہیں جو انرولمنٹ کمیٹی کے چیئرمن ہوتے ہیں ان کے پاس کیس بھیجتے ہیں وہ ان کی ویلیڈیٹی چیک کرتے ہیں اور اگر وہ ریکنائیز یونیویسٹی سے انہوں نے اللہم کیا ہے اس لیے کہ ان کا جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے لیکن ہم اپنے سسٹم کو خود انڈرمائن نہیں کر رہے اس طرح کر کے سر یہ ہے کہ ہماری جو اپنی ڈگریز ہیں ہم پورے جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں سے فارن کنٹریز میں جاتے ہیں وہ اپنے کورٹ میں سے ضرور ان کو گزرنا پڑتا ہے ہم اگر اللہم کر کے بھی جائیں گے تو پھر بھی وہاں پہ آپ کو لارچ سیٹی کی اگر لندن میں لینے پڑے گی تو وہ ان کا ایک کوالیٹیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جا کے وہ سلسٹر کی پریکٹس کیلئے اللہو کرتے ہیں چلیں یہ جو ہمارے لوکل گراجوٹس جو ہیں کیا یہ جو بھی ڈگری کر لے اس کو لائسنس مل جاتا ہے اس کا انرولمنٹ کا پروسیجر کیا آپ کا جو لوکل ہمارے ہیں ان کے لیے جو یونیوریسٹیز جو ریکنگائزد ہیں جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے ان کو ہم لائسنس دے دیتے ہیں لیکن جو رہے گراجو نہیں ہیں اللہ بی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بندے نے جب تھرڈ اپیرنس ان کی تھرڈ سمیسٹر میں یا تھرڈ ایئر میں جب وہ اپیر ہو جاتے ہیں کسی آخری اگزام میں پھر وہ انٹی میشن بہی تھے ہیں سینئر جس کی کم از کم جو پریکٹس ہے وہ ٹین ایئر ہونی چاہیے اس کے بعد نین وائل ہم ان کا انٹی ٹیسٹ بھی لیتے ہیں یہ ہم نے فسیلیٹیٹ کیا ان کو چھ مینے ان کے بچانے کیلئے انٹی میشن کی جو بات ہے کیا آپ کا خیال میں وکیل پریکٹیکلی ٹریننگ کرتے ہیں ہم پریزوم کرتے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی ٹریننگ کرتے ہیں لیکن یہ تو آپ کو منٹر نہیں کرنی چاہیے پریزمشن تو آپ تو بڑا یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو سینئر ہیں ہم نے ان کو رکھا کہ دس سال اس کی سٹینڈنگ کمز کم ہو سینئر کی لیکن وہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ ایک لیٹر لے کے آپ کی فائل پر لگوا دیتے ہیں ایکچول ٹریننگ کسی نے کی ہوتی نہیں ہے لیکن وہ انٹریو میں چیک ہو جاتا ہے ہم ڈیفر بھی کر سکتے ہیں چھ مینے سال اس کو اگر وہ نئی ٹریننگ پراپرلی تو اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں کہ دوبارہ اگر وہ انٹریو پاس کرے گا ہم اس کو لسنس دیں گے پھر انٹری ٹیسٹ میں ہم ان کو فیل کرتے ہیں انٹری ٹیسٹ میں کتنے لوگ گوندو صاحب فیل ہوتے ہیں نہیں مجارٹی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مہارا جو ٹیسٹ ہے وہ تقریباً سلیبیس ریلیٹڈ ہوتا ہے جس میں بھی ہم نے بوکلٹ بنائی ہوئی ہے وہ بوکلٹ جو ہے وہ پراپر ہے اگر اس کو پڑھ لیں جو وقیل ایک دفعہ گو تھرو بھی ہو جائے اگر اس نے ڈگری لے لی ہے تو بڑے کم چانس ہے اس میں اس کے فیل ہونے کے لوگ کہتے ہیں فیل کرنا ہی نہیں آپ چاہتے شاید آپ بھی یہی کہنے لگتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پوٹینشل ووٹرز ہیں آپ لوگ کے یہ لوگ ان سے ہی کال کو آپ نے ووٹ لینے ہے تو ان کو آپ فیل کرتے ہی نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پوٹینشل ووٹر ہیں لیکن اگر فیل ہو تو ہم اس کو پاس نہیں کرتے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ دعاستی کتنے پرسنٹ لوگ فیل ہوتے ہوں گے وہ اصل میں اگر لوگ اچھا پڑھ لیں محنت کر لیں لیکن اس کے بعد ہی وکیلوں کو جب پروفیشن میں ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو یہ لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھ کے ٹیسٹ دیا تھا اصل میں یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کو اندازہ لگا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں کسی کو فیل نہیں کرنا لیکن بڑے لوگ آتے ہیں میں تقریباً ہر سینٹر پہ جاتا ہوں کسی نہ کسی پہ تو بڑے لوگ ہیں جو کہ ریپیٹ کر رہتے ہیں اور ان کو ہم نے موقع پہ بھی پکڑا بھی ہے اور بعض کو ہم نے ڈیفر بھی کیا ہے وہاں سے اٹھا کے کہ جنہوں نے کہتے ہیں جی ہم آگئے ہیں ہم نے ٹریننگ نہیں لے لیکن اگلے سال اگلے مینے اصل تین مینے کے بعد دوبارہ ہمارا انٹی ٹیسٹ آ جاتا ہے تو بدن ان کے جو پیریڈ ہے ٹریننگ پیریڈ اس میں دو اقزام آ جاتے ہیں اس لئے ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ایک میں فیل ہو گئے تو اگلے میں پاس ہو جائیں گی تو لسنہ سن کو بار وقت مل جاتا ہے سکون صاحب یہ دیکھیں کہ ایڈوکیسی بھی ایک وکیل کا بڑا انٹیگرل حصہ ہوتا ہے ایک نالیج تو ایک جگہ ہو گئی اپنی ریٹن نالیج ہو گئی ٹیسٹ ہو گیا انٹیمیشن ہو گئی ایڈوکیسی کو آپ چیک نہیں کرتے کوئی اس قسم کی بھی ٹیسٹ میں آپ کے خیال میں ڈالنے کی ضرورت ہے ہمیں ٹیسٹ میں ہم نے سی پی سی ہے نالیج تو ایک جگہ ہو گئی ایکچول کوٹ سکیلز کوئی پریزنٹیشن کوئی ایڈوکیسی جو کہ ایک بڑا انٹیگرل حصہ ہے کسی وکیل کی پریکٹس کا وہ اس ٹیسٹ میں شامل ہی نہیں ہے اس میں ہم نے اپنا لیگل پریکٹیشن اور بار کونسل ایکٹ اس کے رولز ریگولیشن کے مطابق بھی اس میں کورس میں شامل کی ہے دراصل پریکٹیکل نالیج کی بھی چیزیں ہم نے اس میں رکھی ہوئی ہیں جس طرح بیل لکھنی ہے یا بیل آرڈر کس طرح لکھنا ہے یہ پریکٹیکل چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اگر بندے نے کبھی کام کیا ہو تو وہ بیل اپلیکیشن یا اپلیکیشن کچھ ٹی اپلیکیشن یا کچھ دعویٰ لکھنا ہو تو اس کا کورس میں ہم رکھتے ہیں بے شک وہ اگر اس میں آپشن ہے اگر وہ کوئیسٹن اڈاپٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو اس کی اپنی مرضی کسی اور سبجیکٹ میں اس کو زیادہ انٹرسٹ ہو تو چیک کرنے کے لیے ہم نے پریکٹیکل کوئیشن اس میں رکھے ہوئے ہیں اگر یہ کتاب صحیح بندہ پڑھ لے تو اس کو آگے کئی اور سیول جیجز کے اقزام میں بھی اس کا کافی اس کا سلیب بس موجود ہے میں بھی کورٹوں میں پھرتا ہوں پریکٹس بھی کرتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی وکیلوں کا جو سٹانڈرڈ اور کالٹی یہ بڑی پور ہے اس میں ساری دنیا میں بار کاؤنسلز ایک continuing legal education اس کو کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ وکیلوں کی ٹریننگ کراتی جاتی ہیں یہاں پہ ہماری بار کاؤنسلز ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بار کاؤنسل لیول پہ ہم اپنے صدور اور شیکٹیز ہیں کہتے ہیں آپ کو سارے سیاست میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کوئی اس طرح فوکس نہیں ہے کسی کا ہمارا درسل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا فیڈ بیک جو ہیں اپنی بار کاؤنسل بار کاؤنسلز کے ذریعے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے بار کاؤنسل لیول پہ ہم پورے پنجاب کو کٹھا نہیں کر سکتے ہم اپنے جس طرح اس طرح ہم نے ریسنٹلی ایک پروگرام کروا ہے ہم نمہندوں کو بلاتے ہیں یا ان کو ہم تھرو پیپر جائے ہیں وہ انسٹرکشن بیٹے ہیں اور جو بھی ہماری لیگل مورل ایڈیوکیشن کے لیے خصوصا جو مورل پرابلمز ہیں آج کل آ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ سپیسیفائی کیا ہے کہ وہ اپنے وہاں پہ جو ایکسپرٹس ہیں جو سینئر لائیرز ہیں ان کے لیکچر کروائیں بار اسوسیشنز میں اور ایک وقلہ کی مورل ٹریننگ بھی ہونی چاہیے تو یہ بیسیکلی ہمارے ادارے جو ہیں وہ بار اسوسیشنز ہوتی ہیں یہاں پہ ہم ہم ان کے لیے کبھی کبھی سال میں ایک یا دو پروگرام ایسے رکھتے ہیں نمیندوں کو بلا کے ان کو انسٹرکٹ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں اور جو ریفارمز کرتے ہیں وہ ان کو دیکھیں وہ لوگ تو کام اپنا کر نہیں رہی تو آپ کا نہیں شاہل کہ آپ لوگوں کو آگے آگے یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی ہم تو ایسے کر سکتے ہیں ہم اپنے نمیندے جو ہمارے بار کونسل کے ہیں جو میمبرز ہیں وہ ہر بار کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہماری جو بھی مومنٹ ہوتی ہے وہ ان کے ذریعے ہم بار سوشیشنز کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے یہ سپیسیفک یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کمز کم مہنے میں ایک پروگرام رکھیں اور لیگل ایتھک پہ ان کو لیکچر دیں اس اسلحے میں ہم خود جو ہیں اپنی لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کی ذریعے ہم نے پورے پنجاب کا دورہ کیا ہے لا کالجز کو ہم نے ری سینٹلی ملتان گئے تھے لاور میں دیکھے ہیں پنڈی میں بھی تو یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیسک جو پراؤلم ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جو لا کالجز پرائیویٹ جو کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی نہ تو بیلڈنگ ہے نہ کوئی سٹاف ہے وہ صرف کلیکشن سینٹر ہیں وہاں پہ وہ لوگوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں ایک کالج ملتان میں ہم نے ایسا پہ دیکھا ہے کہ جس کی فیس جو ہے وہ ایک ہزار بے منتلی ہے تو اللوی کا سٹورڈنٹ ایک ہزار میں کوئی پڑھنے نہیں جاتا نہ وہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ وہ سمپلی ایسے ہی ہے ان کے ڈگریوں کو آپ لائسنسز مل جاتے ہیں جی ڈگری اگر ملتان بہاوزی زکریہ یونیورسٹی نے ان کو ریکنائز کیا ہوا ہے پولیٹیشن جو ہیں وہ ان کالجز کو سیٹیں لے کے جاتے ہیں سنڈیکیٹ میں ان کے تعلقات آپ کا کالجز کے ساتھ کوئی لینکیج نہیں ہے ہماری پاکستان بار کانسل اس کو چیک کرتی ہے وہ ہی کالجز کو ریکنائز بھی کرتے ہیں یونیورسٹی کے کالجز کو وہ بند بھی کرا سکتے ہیں ملوکہ کورکیلم بھی ان کا کورکیلم بھی ریگولیٹ کرتا ہے کہ سیلبس کیا پڑھایا جا رہا ہے کس کالٹی پر پڑھایا جا رہا ہے سٹینڈرڈ کیا ہے یہ بلکل یہ سارا بار کانسل کے جو ہے وہ اور جو یونیورسٹی کی کمیٹی ہوتی ہے جو لیگل ہے جو شکیشن کمیٹی ہے ان کا اپنا ایک سنڈیکیٹ ہے یہ مل کے ان کو اختیارات ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں ہم نے لیکن اس کے باوجود جس طرح اب یہ بتا رہے ہیں اس کے باوجود کھلے گئے ہیں کچھ بند کیے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں لیکن ایک رپورٹ ہم نے ریسینٹلی بنا کے پاکستان بار کانسل کو بھیجی ہے جس میں ہم نے نومینیٹ کیا ہے کہ یہ کالجز جو ہیں یہ پراپرلی نہیں ہے جو ایک کریٹیریہ ہے جس کے مطابق بیلڈنگ ہے ان کی لیبریری ہے وہاں پہ حال جس طریقہ ہونا سہی ہے اور تیچر اور سینئر سٹاف ان کا پرماننڈ سٹاف ویسٹنگ سٹاف یہ ساری چیزیں ہیں جن کوئی بغیر کوئی بھی کالا یا انیویسٹی نہیں چل سکتی تو اس کی لیے ہم نے اپنی ریکمینڈیشن کر سکتے ہیں پنجاب بار کانسل اس کی لیے آرڈر نہیں کر سکتے یہ مسئلہ ہے اچھا آپ کے وقت پنجاب میں اس وقت انڈرولڈ بک اس کے رولز کی اوپر کتنے لوگ ہوں گے ہیں اس وقت ہمارے سیمنٹی ٹو تھوزنڈ لائر ہیں سرف پنجاب کے اوورال پاکستان میں تو ون لیک ہے تو میکسیم جو ہے مجارٹی ٹو تھرڈ ہمارے پاس ایڈ کتنے ہو رہے ہیں لوگ یہ اپروکسیمیٹلی ٹری تھوزنڈ ایوری یئر ایوری یئر یہ مردائیں کندل صاحب اتنا کام ہے مارکٹ میں یہ اتنے وکیل کر کے رہے ہیں جتنی عبادی بڑھ رہی ہے اس کے سافت سے وکلہ بڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ سار ساری سارے پیکٹس میں نہیں آتے اس میں کچھ جاب میں چلے جاتے ہیں کچھ ڈیشری میں چلے جاتے ہیں اور کوئی فارن کانٹریز میں چلے جاتے ہیں بیسکلی یہ ہے کہ ایڈوکیشن ہم روک نہیں سکتے یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے ہر بندے کا کوئی بھی ایڈوکیشن اصل کرنے کے لیے لا میں اتنا ضرور ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ وہ جو انسیڈنٹس آتے ہیں جو آپ نے بھی کوئی ایتھیکل باتیں کی انہوں نے آپ سے ڈیٹیل میں بھی آپ سے بات کریں گے آگے جا کے پھر اس قسم کے انسیڈنٹس سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب تھوڑی سی کرٹیلمنٹ ہوئی ہے کہ جب سے انگریزی میں انہوں نے سلیوز کو کیا ہے انگلیش جو میڈیم کر دیا ہے اس وجہ سے کافی ابھی کمی آئی ہے پھر پہلے سیٹیں آن لیمٹیڈ تھیں اب سیٹس بھی لیمٹیڈ ہو گئی ہیں ہر کالج کی اس کے زیادہ وہ داخلہ نہیں کر سکتے تو انگلیش کی وجہ سے تھوڑا سا رجعان آیا کہ لوگ پڑھنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں